ہیلو فرنز آج میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں ایک سکوائر پاؤس جو کی ہمارا ٹی سیف میں بنے گا ٹی سیف کے فیبرک سے بننے والا ہے تو ہمیں ایک ٹویل بائی سکسٹین انچ کا فیبرک چاہیے جس میں ہمیں ٹویل انچ کی طرف سے اس کو تین اسوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے فور فور انچ میں اور ہمیں انہوں میں سیدھا مارکس کر لینا ہے تو انتے کو ہم لائن کو سیدھا ڈرو کر لیں گے سیدھا ڈرو کرنے کے بعد جو ہماری سکسٹین انچ والی ہے تو اس میں سے ایک طرف سے ہم اس میں سے بھی 4 انچ کا ڈیوائیڈ کر کے ہم ایک لائن ڈرو کر لیں گے اب ہمارا اس میں ٹی پونٹ تیار ہو جائے گا جو ہمارا فور فور انچ کا ر ہے اس کو چھوڑ کے اس کو کٹ اور مپے آ PRO آج سکسٹین انچ کر دے ہیں کہ اس کو میں کٹ کر رہا ہوں کٹ کرنے کے بعد ہمارا ایک گم ٹی سے ایک میں ہمارا فیبرک آ جائے گا اب اس فیبرک کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے اس میں ہمیں دو چیزوں اور چاہیے ایک لائننگ دینی ہے اور ایک ہمیں بکرم یا ریبر سیٹ یا فارم سیٹ آپ جو بھی لے سکتے لینا چاہتے ہیں ہم وہ لے سکتے ہیں تو میں نے اس میں بکرم لیا ہے اور ایک فیبرک لیا ہے جس کو میں نے کٹ نہیں کیا ہے میں ڈائریکٹ اس پر رکھ رہی ہوں جو کی سکسٹین بائی سکسٹین انچ کا ہے میرا تو میں نے اس کو ڈائریکٹ رکھ کے میں اس کو سٹچ کر دوں گی چاروں طرف سے تو یہ دیکھیں میں نے سٹچ کر لیا ہے چاروں طرف سے اور کٹنگ کر کے بھی اس کو نکال دیا ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے میں لگاؤں گی جو ہماری ٹویلو انچ والی سائڈ ہے جو ہماری اپر سائڈ ہے اس میں میں جپ لگاؤں گی تو اس طرح سے ہمیں اس میں جپ اٹیچ کر لینی ہے جپ اٹیچ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گی اس میں ہم جو اوپر ہمارا ہے اس کو اٹی سائڈ فولڈ کر کے سٹچ کرنے کے بعد ہم اس پیج ٹویلو ہے ٹوپ سٹچ بھی لگا دیں گے تو میں نے یہ اٹی رکھی ہوئی ہے جپ اور اب اس کو دیکھو سیدھا کر کے میں یہاں پر ٹوپ سٹچ لگا رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ٹوپ سٹچ لگا دیا ہے اب کیا کریں گی جو ہمارے جو پارٹ ہیں ٹی پوئنٹ ہے اس طرح سے ان کو دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے ہم اس کو ملاتے جائیں گے سٹچ کرتے چلے جائیں گے تو یہ ملا دیا اب دوسری سائڈ کا بھی سیم اسی طرح سے ملانا ہے اور سٹچ کر دینا ہے یہ دیکھیں اب ہمیں جو پارٹ بچا ہے اب ہمیں اس میں اوپر کی سائڈ لینا ہے اس کو فولڈ کرنا ہے اور اسی طرح سے سٹچ کر دینا ہے اب دوسری سائڈ سے بھی ہمیں اسی طرح سے فولڈ کر کے سٹچ کر دینا ہے اب ہمارا کیول اپر سائڈ بچا ہوا ہے تو اپر سائڈ کو بھی اس کے اوپر رکھ کے اسی طرح سے ہم اسٹچ کرنے میں فرنسی پاؤس دیکھنے میں بہت سندر ہے آپ اس میں چھوٹی موٹی کوئی بھی چیزیں اپنی ڈال سکتے ہیں آپ چاہے کلیچر وغیرہ اپنے ڈال کے رکھ سکتے ہیں یا اپنی ڈال پالس وغیرہ یا جو بھی آپ کو اس میں رکھنا ہے اس پاؤس کا بہت ہی اچھا استعمال ہوتا ہے کہ آپ اس میں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ پاؤس دیکھنے میں بھی بہت ہی سندر لگتا ہے اس میں دیکھیں یہ میں نے سیل دیا ہے اب اس میں کٹنگ کر کے ہم کیا کریں گے اسٹرپ کٹ لیں گے اور اسٹرپ کو یہاں سے پائپن لگا دیں گے اپنے چاہے تو آپ ایسے بھی چھوڑ سکتے ہو لیکن فنیسن لہنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو پائپن بھی لگا سکتے ہو تو میں اس میں پائپن لگا رہی ہوں آپ چاہے تو اس میں لگا سکتے ہیں یا پھر اسکپ بھی کر سکتے ہیں یہ پاؤچ کی جو ویڈیو ہے آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیے اور جس بھی ٹائپ کے آپ کو بیکس وغیرہ سلوانے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ٹائپ کا بیک سیلنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں آپ کو اسی طرح کے بیک کی کٹنگ ایرٹ سٹیچنگ دونوں بتاؤں گے تو فرنس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مطبولیے گا کیونکہ آپ کو بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میرے آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے فرنس اسی طرح سے دیکھیں میں پائپن لگا رہی ہوں آپ بھی اسی طرح سے پائپن لگا سکتے ہیں اسکوئر پاؤچ ہے یہ بہت سندر لگتا ہے اسکوئر میں فرنس مجھے سپورٹ کیجئے کیونکہ میں نے چینل بھی ابھی نیا نیا سٹارٹ کیا ہے ابھی اتنا کچھ پتہ نہیں ابھی ویڈیو بھی میں اچھ سے کلیر بنا نہیں پا رہی ہوں دیرے دیرے کر کے ہی مجھے پتہ چلے گا کیسے ویڈیو بنانے ہیں دیرے دیرے میری ویڈیو میں کلیرٹی آتی چلے جائیں گی کچھ چیزوں کا پتہ لگتا چلا جائے گا تو میں ویڈیو بناتی چلے جاؤں گی اچھے سے تو فرنس میرا ساتھ دیجئے مجھے سپورٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں آگے آپ کے سامنے بہت سارے ویڈیو آپ سے شیئر کر سکو آپ کے سامنے لا سکو تو فرنس پیس ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تب کیلئے با بائی ملتے ہیں آپ کے سامنے کا امس کیا موسیقی موسیقی